ہائی سٹوڈنٹس ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانسلیشن تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے چپٹر کے اس ٹاپک کے اندر کیا کیا چیز پڑھنی ہے ٹرانسلیشن میں ہم نے تھوڑا سا پرو کیریارٹک سیلز کے بارے میں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ٹرانسلیشن کیسے ہوتی ہے یوں کیریارٹک سیلز کے بارے میں دیکھنا ہے اس کے اندر ٹرانسلیشن کیسے ہوتی ہے اور اس کے بعد چار سٹیپ ہے اس کے انیشیشن ٹرانس لوکیشن اس کے بعد ہے الانگیشن اور لاسٹ پہ ہے ترمینیشن اور پھر اس کے بعد ہم اپنا ٹاپک جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں گے ٹھیک ہے تو ان تمام چیزوں کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے یہ کیا کیا چیزیں ہیں تو سب سے پہلے آپ اس ڈائیگرام کو تمام بچے دیکھیں کہ میرے پاس یہ ایک سیل ہے سیل کے اندر ہم نے پڑھنی ہے ٹرانسلیشن تو جب بھی ہم ٹرانسلیشن کی بات کرتے ہیں تو ٹرانسلیشن کا اردو میں مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ترجمہ کرنا ٹھیک ہے جی اب کس چیز کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اب کس چیز کا ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ سیل کے سنٹر میں ایک ڈارک پورشن ہے جس کو آپ نے پڑھا تھا کہ 1831 میں رابرٹ براؤن نے ڈسکورڈ کیا تھا اس کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں نیوکلیس کے اندر ڈی اینے ہے اور ڈی اینے ہوتا ہے ڈبل سٹرینڈ یہ جو ڈبل سٹرینڈ ڈی اینے ہے نا جب اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک بندہ ہے مسینجر آر این اے اب اس مسینجر آر این اے نے ان کیس آف یو کیریارٹک سیلز اس نیوکلیر میمبرین سے باہر آنا ہے باہر کہاں پہ سائٹو پلازم کے اندر اور جب یہ سائٹو پلازم کے اندر آئے گا یہ بلو کلر کا مسینجر آر اینے تو بعد میں اس سے پھر بنے گی پروٹین یہ جو مسینجر آر اینے سے جو پروٹین بن رہی ہے نا اس پراسس کو ہم بولتے ہیں ٹرانسلیشن تو ایک چیز تمام سٹوڈنٹ کو یہ کلر ہو گئی کہ ہمارے پاس جو سنگل سٹرینڈڈ مسینجر آر اینے ہے اس سے جو پروٹین بنتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں ٹرانسلیشن یہاں پہ ایک چیز اور یاد رکھیں جو پروٹین ہے وہ بنتی ہے مسینجر آر اینے سے لیکن مسینجر آر اینے سے پروٹین بننے کے لیے دو اور آر اینے چاہیے مسینجر آر اینے رائیبوسومل آر اینے انڈ ٹرانسفر آر اینے تین طرح کے آر اینے کی میں نے بات کی ہے ٹھیک ہے یہ جو سائٹو پلاس میں نا اس کے اندر جب مسینجر آر اینے آئے گا تو اس کے اندر آلرڈی دو آر اینے موجود ہوں گے ایک رائیبوسومل آر اینے جو رائیو آسومز کی فارم میں ہوتا ہے جو راف ہینڈو پلاگ میں کریٹیکل ام کے اوپر اٹیچ ہوتا ہے دوسرا ہے ٹرانسفر آرینے جو سائیٹو پلاگ کے اندر فریلی موو کر رہا ہوتا ہے ٹرانسفر آرینے کا کام بیسیکلی ہوتا ہے کہ سائیٹو پلاگ سے امائنو ایسڈ پکڑ پکڑ کر رائیو آسوم کو دینے اور امائنو ایسڈ کی جب ترتیب بن کے ایک پولی پیپٹیٹ چین بنتی ہے تو وہی بعد میں پروٹین کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ ذرا تھوڑا سا میں نے آپ کو اوورویو بتا دیا دیکھیں سٹوڈنٹس جب ہم یو کیریارٹک سیلز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ پہلے مسینجر آرینے بنے بننے کے بعد وہ نیوکلر میمبرین کو کراس کر کے سائیٹو پلاگ کے اندر آئے پھر اس کے بعد ٹرانسلیشن پھر سٹارٹ ہوتی ہے لیکن جو پرو کیریارٹک سیلز ہیں ان کے اندر ایسا سین نہیں ہے اگر میں یہاں پہ ایک پرو کیریارٹک سیلز کو ڈرا کرلوں تو اس کے اندر ڈبل سٹرینڈیڈ ڈی اینے ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ڈبل سٹرینڈیڈ ڈی اینے ہے وہ سائیٹو پلاگ کے اندر فریلی موف کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مسینجر آرینے جو ہی بن کے نکل رہا ہوتا ہے تو ایٹ اٹائم ساتھ ہی اس کی ٹرانسلیشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے دونوں جو سٹیپ ہیں ایٹ اٹائم ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یو کیریارٹک سیلز میں یہ کیس نہیں ہے تو ہمارے پاس پرو کیریارٹک اور یو کیریارٹک کی ٹرانسلیشن کا ایک تو فرق یہ ہو گیا ٹھیک ہے باقی دونوں میں رائیبوسومل آرینے بھی چاہیے دونوں کے اندر یو کیریارٹک سیلز کی ہم بات کریں اس میں رائیبوسومل آرینے بھی چاہیے ٹرانسفر آرینے بھی چاہیے یہ تمام چیزیں جو ہاں چاہیے یہی چیزیں ادھر بھی چاہیے وہاں بھی امانیسٹ چاہیے پروٹین بنانے کے لئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ نا ہم ایک چیز بتاتے ہیں کہ میسنجر آرینے جو ہے جب وہ بن کے سائٹو پلازم کے اندر آیا نا سائٹو پلازم کے اندر آنے کے بعد نا وہ اٹیچ ہوگا رائیبوسومل آرینے کے ساتھ تو یہ میرے پاس یہاں پہ ایک گرین کلر کا میسنجر آرینے ہے یہ میسنجر آرینے سائٹو پلازم کے اندر ہے اور یہ بلو کلر کا رائیبوسومل آرینے ہے آپ کو پتہ ہے کہ یو کیریارٹی کی بارڈی میں اس کی دو یونٹ ہوتی ہیں سکسٹی ایس اینڈ فارٹی ایس ایک لارجر ہے ایک سمادر ہے تیسرا ہے ٹرانسفر آرینے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ہے ٹرانسفر آرینے ٹرانسفر آرینے کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے ایک انٹرڈکشن میں بتایا تھا کہ ٹرانسفر آرینے کی جب آپ شیب دیکھتے ہیں تو اس طرح کلوور کی طرح کی ہوتی ہے کلوور کہتے ہیں لونگ جو ہوتا ہے مسالے میں ڈلتا ہے اس کی طرح کی اس کا ایک تھری اینڈ ہے ایک فائیو ہے جو تھری اینڈ ہے اس کے اوپر ہائیڈراغزل گروپ ہوتا ہے اور یہاں پہ اے سی سی سیکونس ہوتا ہے یہ سیکونس کو یاد کرنا ہے اس کو آپ نے اس اینڈ سے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے سی سی اے ٹھیک ہے انٹی ٹیس میں نیٹ میں ایم سی کو یاد رکھنا ہے جو فائیو اینڈ ہے وہاں پہ فاسفیڈ گروپ ہوتا ہے یہ اس کا ہے ٹو ڈیمینشنل سٹرکچرز کون سا ہے ٹو ڈیمینشنل سٹرکچرز ہے اس کا اچھا جی تو ایسے ہمارے پاس جو ہے مسینجر آرہے ہیں سائٹو پلازم کے اندر آئے گا آکے یہ بلو کلر کا مسینجر آرہے ہیں اور ساتھ جو گرین کلر کا مسینجر آرہے ہیں ساتھ بلو کلر کی ہمارے پاس سمالر سب یونٹ ہے اوپر والی بلو لارجر سب یونٹ ہے یہ آپس میں ملیں گے ملنے کے بعد تیسری چیز چاہیے ٹرانسفر آرہے ہیں کیونکہ ٹرانسفر آرہے ہیں لانا ہوتا ہے امائنو ایسٹس کو ٹھیک ہے جی ہمارے پاس سائٹو پلازم کے اندر بیشمار ٹرانسفر آرہے ہیں جو امائنو ایسٹس کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے کیونکہ ٹری اینڈ پہ امائنو ایسٹس اٹیچ ہوتا ہے ہائیڈراغزل گروپ کی جگہ پہ تو یہ اس کے اوپر امائنو ایسٹس اٹیچ کیسے ہوگا یہ ایک انزائم کے پاس جائے گا جس کو ایکٹیویٹنگ انزائم کہتے ہیں اس کا بعد میں ایک اور نام بھی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں ہوگا گیا کہ اس کے اوپر یہ سائٹ ہے اس سائٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ امائنو ایسٹس ہے اگر آپ نے فرسٹیئر میں امائنو ایسٹس کا سٹرکچر پڑا تھا تو آپ کو پتا تھا کہ یہ کاربن کاربن کے نیچے ہائیڈوجن اوپر آر گروپ ہے اور ایک سائٹ پہ امائنو گروپ ہے این ایچ ٹو ٹھیک ہے جی سات کارب آگزلی گروپ ہے یہ ہائیڈرو آگزل اور یہ ہائیڈرو آگزل کیونکہ یہ ٹرانسفر آرہنے ہے اس کا یہاں پہ تھری پرائم ہوگا اور یہ ایکٹیویٹنگ انزائب ہے ٹھیک ہے جی جب یہ اس کی دونوں ایکٹیو سائٹ کے اوپر ٹرانسفر آرہنے اور کون سا ہے دوسرا ہمارے پاس امائنو ایسٹ جب دونوں آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ ادھر سے او اچ اور ادھر سے اچ یہ نکل جائے گا وارٹر کی فارم میں اور درمیان میں باند بن جائے گا اب سنیں یہ امائنو گروپ ہے اور یہ پورے کا پورا اسائل گروپ ہے اس لئے اس کو بولتے ہیں امائنو اسائل ٹرانسفر آرہنے سن تھٹیز انزائم اس انزائم کا نیم ہے کیا نیم ہے امائنو اسائل ٹی آرہنے سن تھٹیز یہ جو ہے اس کا نیم ہے اس کا کام ہے کہ تمام جو بھی ٹرانسفر آرہنے ہے اس کے ساتھ امائنو اسٹ کو جوڑتے جانا اور یہ میں بتاتا ہوں یہ کیوں جوڑنا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے تو ہمارے پاس ٹرانسلیشن کے لیے میں جہاں پہ آپ کے ساتھ ایک چیز اور ڈسکس کروں کہ ہمارے پاس ٹرانسلیشن کے لیے ٹرانسفر آرہنے چاہیے تھا جو کہ سائٹو پلازم کے اندر موجود ہے جس نے امائنو اسٹڈ کو پکڑ پکڑ کر لانا ہے میسنجر آرہنے چاہیے تھا جو نیوکلیس سے موو کر کے سائٹو پلازم کے اندر آ گیا رائیبوسومل آرہنے رائیبوسومز کی فارم میں آرہنے اس کے اوپر اٹیچ ہیں راف ہینڈو پلازمی کریٹیکلم کے اوپر یہ تینوں ہی کمپلیکس آپس میں ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جب یہاں پہ تینوں ہی ملتے ہیں تو آگے ہمارے پاس ہوگا انیشیشن ٹرانس لوکیشن الانگیشن اینڈ رمینیشن یہ سارا کا سارا سٹیپ جو ہے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتا ہوں تو ابھی میں نے آپ کو ٹرانسلیشن کا ذرا تھوڑا سا انٹرڈکشن بتایا کہ ٹرانسلیشن ہے کیا تو باقی جو ہمارا جو لیکچر ہے ہم اس کو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو سٹوڈنٹ آج کے لیے تھینک یو